عوام اتحاد پارٹی کے سربراہ لیاقت علی جتوئی نے کہا ہے کہ موجودہ حکمران اقتدار بچانے اور ملک اور کرپشن چھپانے کے لیے علی بابا چالیس چور کا قردار ادا کر رہے ہیں تینڈو ہیدر پیس لب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عوام اتحاد پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں نے کرپشن کی انتہا کر ڈالی ہے جس پر ایک کہانی رکھے جا سکتی ہے پاکستان معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے ملک میں عوام کو فاقہ کشی اور خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا ہے حکمران ایاشیاں کرنے اور ملکی دولت کو بیرونے ملک میں جائدہ دیں اور بینک میلنس بنانے میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کا موجودہ وزیراعظم جب سپریم کورٹ سے باہر نکلتا ہے تو وکری کا نشان دکھاتا ہے کیا ملک میں کرپشن کرنا وکری ہے